مگر اے عالم اسلام اپنا نصیب تو جگاؤ اپنا مقدر تو روشن کرو اور تمہارا مقدر محمد مصطفیٰ کے قدموں سے روشن ہوگا ان قدموں سے لپٹ کرو خدا کو محمد مصطفیٰ کی محبت کے واسطے دے دے کرو اور خدا سے آسمان سے وہ نور طلب کرو اپنے لئے جس کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ تمہارے مقدر جاگ اٹھیں گے بلکہ تمام دنیا کے نصیب جاگ اٹھے گا آج دنیا کی بقار دنیا کی بہبود تم سے وابستہ ہو چکی ہے اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں اٹھو اس نصیب کے لئے اپنے آپ کو صاف اور روشن صاف تو کرو پاک تو بناو یہ نور گندے ناپاک دلوں میں نہیں اتر سکتا اپنے کردار کی کیوں فکر نہیں کرتے اپنے دلوں کی قریہ کیوں دور نہیں کرتے اگر تمہارے دلوں میں گناہوں کی اندھیریں اسی طرح موجزن رہیں گے تو خدا کی قسم محمد رسول اللہ کا نور آپ کی دلوں میں جھاکے کبھی نہیں باتیں کرتے ہو محمد رسول اللہ کی عشق کی اور محبت کی اور اپنے دلوں کو اندھیروں کی عماج کا بنا رکھا ہے اس لئے دنیا عالم اسلام کی سیاست کو بھی میں بغام دیتا ہوں کہ اپنی سوچوں کو صاف اور سترہ کریں اپنی خود غرضیوں کے خیالات کو دل سے بالکل کلیتاں دھو کر صاف کر لیں کہ اپنے دلوں کو ان گندے خیالات سے دھو کر صاف کر ڈالیں اور بہبود کی باتیں کریں انسانیت کی باتیں کریں محمد رسول اللہ کے دین اور اس کی غیرت کی باتیں کریں اور علماء اسلام کو میں دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے واسطے دیکھیں کہ اسلام اعلیٰ اخلاق میں ہے نہ کہ بدزبان میں ہوگی تم کب تک بدگوئیاں کرتے رہو گئے کب تک تمہارے مو سے غلازت کی جھاگ ابل ابل کرو ارشو ارشل کر فضاء کو مقدر کرتی رہے گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زمان استعمال کرنی سیکھو وہ اعلیٰ اقدار اور اخلاق مسلمانوں میں قائم کرو جن کو لازمان جیتنا ہی جیتنا ہے کون ہے جو محمد مصطفیٰ کی اخلاق پہ شکر دے کس ماں نے وہ بیٹا پیدا کیا دنیا کی اربوں ماں ایک بھی ایسا بیٹا نہیں پیدا کر سکتی اور سارے مل کے بیٹا پیدا کرنے وہ بھی محمد رسول اللہ کی سنت کو شکست نہیں دے سکتی یہ جیتنے والی سنت ہے یہ گانے پانے والی سنت ہے کسی لیے کائنات کو پیدا کیا جاتا ہے کسی سنت پر انسان کا نیک انجام ہوگا ورنہ بد انجام ہوگا پس میں کھلے الفاظ میں بغیر کسی بات کو چھپائے بڑی بڑی دنیا کی طاقتوں کو بھی نصیت کرتا ہوں اور ان کمزور مظلوموں کو بھی نصیت کرتا ہوں جو آج ظلموں کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں اپنے اپنے نفوس کو ساف اور پاک کریں اپنے دلوں کی حالت بدلیں حق اور انصاف پر قائم ہو کسی میں انسان کی بہبود ہے کسی میں انسانیت کی بقا ہے اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ ہم نے توفیق عطا فرمائے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے اخلاق اپنے کردار میں جاری کریں اور اسی سنت سے دنیا کی نئی تقدیر بنائیں نیا نقشہ دنیا میں ابرے ایک خدا ہو ایک رسول یعنی ہمارے آقا اور مولا محمد رسول اللہ جن کے جلو میں دنیا کے تمام رسول حکومت کریں جب میں کہتا ہوں ایک رسول تو یاد رکھو کسی دنیا کے دوسرے مذہب سے تفریق کی بات نہیں کرتا میں اسلام کا عرفان رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجاعتا فرمایا ہے میں جانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی حکومت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تمام رسولوں کو مٹا کریں یہ حکومت قائم کی ہوگی آپ تمام رسولوں کے آقا اور سردار ہیں آپ کے جھنڈے تلے ہر رسول کا جھنڈہ دنیا میں گڑا جائے اگر آپ کا جھنڈہ بلند ہوگا تو خدا کی قسم آدم کا جھنڈہ بھی بلند ہوگا اور ملو کا جھنڈہ بھی بلند ہوگا ابراہیم کا جھنڈہ بھی بلند ہوگا موسیٰ کا بھی بلند ہوگا اسحاق کا بھی بلند ہوگا اسماعیل کا بھی بلند ہوگا محمد مصطفیٰ کے جھنڈے تلے عیسیٰ کے جھنڈے نے بلند رہنا ہے ورنہ ان جھنڈوں میں سے کسی جھنڈے کو کوئی رفت نصیب نہیں ہوگی یہ وہ مقدر ہے جو آسمان سے بنایا گیا ہے جسے میں نے نہیں بنایا نہ دنیا کے کوئی طاقت اس مقدر کا تصور کر سکتی ہے پس ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا اور سارے رسول مٹ جائے خدا کی قسم محمد کی زندگی میں سب رسول لوگ کی زندگی ہے محمد مصطفیٰ زندہ ہوں گے تو ساری دنیا کے رسول اگلے اور پچھلے جمع زندہ ہو جائیں گے یہ وہ وقت ہوگا جب رسول اکٹھے کھڑے کیے جائیں گے یہ وہ وقت ہوگا جس کی قرآن کریم میں پیشگوئی کی گئی اے احمدیو تم سے یہ وقت مقلب باندھا جا چکا ہے تمہاری قسمت کے ساتھ اس وقت کی دور باندھی گئی اللہ تعالی ہمیں توفیق ادا فرمائے کہ ہم اس عالمی نظام کو دنیا میں ایک دفعہ پھر ایک دفعہ کیا پہلی دفعہ دنیا میں اس کو جاری اور ساری کر کے دکھائیں کہ مشرق سے مغرب تک اس نور کی حکومت ہو جو لا شرقیت و لا غربی ہے مشرق سے مغرب تک اس ایک محمد کا جھنڈا بلند ہو جس کے جھنڈے تلے تمام رسولوں کے جھنڈے سر بلند ہو جس کے جھنڈے تلے سر ہر قوم کی گردن بلند ہوگی مگر دل خدا کے حضور جھکے رہیں گے اور خدا کے حضور اجز ہی سے ساری رفتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے